بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہومیو فیزیشن فائزہ خوشنود آج کی چھوٹی سی بات چھوٹا ساتھی ہومیوپیتھی میں ایک ہومیو فیزیشن نہ صرف پیتھولوجی کو مدنظر رکھتا ہے بلکہ پیشن کی چاہ دھال بول چاہ بات کرنے کا طریقہ حتیٰ کہ اس کی زبان کو بھی زیرے غور رکھتا ہے اور ایک کامیاب ہومیو فیزیشن پیشن کے آنکھ میں موجود آنسو بھی ایک پرفیکٹ پرونسٹیٹیوشنل میڈیسن تک پہنچنے میں راہنمائی کر جاتے ہیں جس طرح کے نیٹرم میں اور اپنے آنکھوں میں ہی خوش کر لیتا ہے جبکہ پلسا ٹیلا اپنے پیارے کو دیکھ کر آنسو فوراں بہا دیتا ہے لیکن سی پیا اپنے آنسو روکے رکھتی ہے جیسے ہی تنہائی ملتی ہے اکیلا ہوتا ہے اپنے بیٹروم و آشو میں آنسو کا سیلاب بہا دیتی ہے روتا تو کیمومیلا بھی ہے لیکن آنسو کے بغیر اس کی زندہ مثال آپ بچے کو روتے ہوا دیکھیں لیکن کیمفر میں قوت حیات کی گمی کی وجہ سے آنکھیں بنچر ہو جاتی ہیں اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہوتا آنسو کی جھڑی آنسو کی جھڑی ہمیں اگنیشیا اور پلسا ٹیلا دونوں میں ہی نظر آتی ہے لیکن اگنیشیا میں آنسو کی جھڑی منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے مگر پلسا ٹیلا میں آنسو کی جھڑی دیر پا ہوتی ہے اور اس کا موڈ تبدیل ہو جاتا ہے لیکن آنسو بدستور بہتے رہتے ہیں میٹرمیورک کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو اس پر ایک جملہ بہت فٹ آتا ہے کہ ہستے ہستے آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں جبکہ سٹرامونیوم اپنی بات کمن مانے کے لیے آنسووں کا سہارا لے کر دوسروں کی منت سماجت کرتا ہے اور اینکارڈیوم کی آنسو تو شاید ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں آنسو اگر آنکھ میں رہیں تو نیٹرمیور اگر گال تکائیں تو پلسا ٹیلا اگر ہونٹ تکائیں تو تھوڈا لائکوپورٹیوم اور کیپسیکم اگر سینے پر گریں تو اگنیشیا اگر دکیا بگھو دیں تو نیٹرمیور اور اگر بارش کی طرح برسیں تو سیپیا اور اگر رونے کے ساتھ بلکل بھی آنسو نہ ہو تو کیمو ملہ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ